ایک اور سکیم الرڈ ایک اور ایسی سوسائٹی جو پنڈی اور اسلامباد کے اندر سب سے زیادہ بیکنے والی سوسائٹیز میں سے ایک سوسائٹی تھی بڑی بڑی مرکٹنگ کمپنیز انوالو ہیں بڑے بڑے رپٹی ڈیلرز انوالو ہیں میں اگر بات کروں مرکٹنگ کمپنیز کی تو بڑی بڑی کمپنیز نے چھے چھے ہزار پانچ پانچ ہزار فائلز بیچی ہیں اور اگر میں چھوٹے سے ڈیلر کی بھی بات کروں تو اس نے بھی سو دو سو فائلز سیل کی ہوئی ہیں میں بات کر رہا ہوں اسلام علیکم میں ہوں رانوکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ ایک اور سکیم الرڈ ایک اور ایسی سوسائٹی جو پنڈی اور اسلامباد کے اندر سب سے زیادہ بیکنے والی سوسائٹیز میں سے ایک سوسائٹی تھی میں بات کر رہا ہوں نوہ سیٹی کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے نوہ سیٹی ایک ایسی سوسائٹی تھی جو پنڈی اسلامباد میں سب سے زیادہ سیل کر رہی تھی اس میں بڑی بڑی مرکٹنگ کمپنیز انوالو ہیں بڑے بڑے پرپٹی ڈیلرز انوالو ہیں میں اگر بات کروں مرکٹنگ کمپنیز کی بڑی بڑی کمپنیز نے چھے چھے ہزار پانچ پانچ ہزار فائلز بیچی ہیں اور اگر میں چھوٹے سے ڈیلر کی بھی بات کروں تو اس نے بھی سو دو سو فائلز سیل کیوئی ہیں اور اسی طرح کمپنی نے کل ملا کے پنڈی اسلامباد کے لوگوں سے پچیس سے تیس عرب روپیہ اکٹھا کیا اب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ انسٹالمنٹس پر بھی پرپٹی ڈیلرز اور بڑی بڑی کمپنیز کو ریبیٹ مل رہا ہے ان کو افر کروائی جا رہی ہے کہ اگر آپ انسٹالمنٹس جمع کرواتے ہیں تو اتنے انسٹالمنٹس جمع کروائیں گے اتنا آپ کو ریبیٹ ملے گا اور اگر آپ بھی سیل پرچیز کر رہے ہیں اور آپ کو نئی آئیڈیا آپ روک جائیں اور یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے سوچی سمجھی سازش ہے میں فائلز کی بات کروں تو جن لوگوں نے چار لاکھ رپیہ ڈاؤن پیمٹ جمع کروائی تھی پانچ ملہ کی ڈاؤن پیمٹ چار لاکھ رپی تھی اگر اس کی میں سیل پرچیز کی بات کروں مارکیٹ میں وہ بندہ اگر بیچنے جائے گا چار لاکھ رپیہ جس کی ڈاؤن پیمٹ جمع کروائی تھی وہ اس وقت ڈیڑھ لاکھ رپیہ میں بھی کوئی نہیں لے رہا اپراکسیمیٹلی سکسٹی پرسنٹ مائنس پہ وہ بیک رہی ہے اور پھر بھی پرچیزر کوئی نہیں ہے اور اس ٹائم بھی جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں یا پرفٹی ڈیلرز ہیں وہ لوگوں کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی انسٹالمنٹس رمیننگ انسٹالمنٹس جمع کروائیں آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے بیلٹنگ میں پلوٹس آئیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ سوسائٹی کی سائٹ پر وزٹ کریں تو آپ کو صرف ایک ڈبل روڈ نظر آتا ہے پچیس سے تیر سرب کے انگیز کمپنی نے صرف وہ ایک ڈبل روڈ نکالا تھا جو ابھی تک نامکمل ہے اور آنر اس کا پچھلے چھ مینے سے لا پتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پہ ہے پچیس تیس روپیہ لوگوں سے ہڑپ کر کے ملک سے فرار ہو چکا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کمپنی ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ بڑی بڑی سوسائٹیز کی طرح یہ بھی ایک بڑا سکیم تھا جو کافی پپولر ہو رہا ہے ابھی اور لوگ اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ کافی ٹائم سے نہ تو کوئی ڈیویلمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور نہ کسی کو پوزیشن مل رہا ہے جو لوگوں کو کہا گیا تھا ایک سال کے اندر ہم پوزیشن دے دیں گے ساری پیمرز جمع کروائیں گے دس پرسنٹ اس کا ڈسکاؤنٹ ملے گا اور آپ کو فوری پوزیشن بھی مل جائے گا یہ ایک ایسے سبز باغ تھے جو عام لوگوں کو ابھی تک دکھائے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس کی فائل لینا چاہتے ہیں تو رک جائیں یقین کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے اور ظلم پہ ظلم کیا ہے جی ابھی فیز ون اس کا انکمپلیٹ ہے اس کی لوگوں نے حال حال ڈالی ہی ہے اور انہوں نے فیز ٹو ایم ون پہ لانچ کر دیا ہے اور اس میں بھی لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور بڑے بڑے پرپٹی ڈیلرز اور بڑی بڑی مرکٹنگ کمپنیز اسی سکیم کا حصہ ہے وہ بھی یہی سکیم کرنی ہے لوگوں کو سبز باغ دکھا کے لوگوں کی جیب سے پیسہ نکار رہے ہیں اپنی چھوٹی سی کمیشن کے لیے لوگوں کی جمع پونچی سے کھیلا جا رہا ہے یہ چیزیں آپ سمجھیں ویڈاوٹ اینڈو سے اپروف کسی بھی سوسائٹی میں آپ انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ یہ ان لیگل سوسائٹیز ہیں انہوں نے یہ دھندہ بنایا ہوا ہے اور یہ دھندہ بڑا گندہ ہے حقیقت میں بہت گندہ ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے بڑے بڑے پرپٹی ڈیلرز ان چیزوں کو ایسے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ بہت بڑی ایتھنٹک چیز ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور دنیا میں ایتھنٹک سوسائٹی نہیں ہے تو لیاغہ ان کی باتوں پر ٹرسٹ نہ کیا کریں جب بھی آپ مارکیٹ سے کوئی بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مارکیٹ کا ہاو نو کر لیا کریں کہ یہ سوسائٹی کیسی ہے اس کے ڈیولپر کیسے ہیں اور یہ آیا کہ ہمیں ڈیلیور کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا پرسٹ افال ہم تو سوسائٹیز کو ریکمنٹ نہیں کرتے اور جو بھی نئی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا کریں کوئی حرف آخر نہیں ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آج انویسٹ کریں گے تو ریٹ اوپر چلے جائیں گے کچھ نہیں ہوتا آپ سٹارٹ میں کبھی انویسٹمنٹ نہ کریں یہ آپ کو وہ ٹرک بتا رہا ہوں جب بھی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ نہ کریں چھ مینے کے اندر اندر وہ مائنس پہ آ جاتی ہے اور اتنا مائنس آتا ہے ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ اس میں مائنس آ جاتا ہے اگر آپ کا پھر دل کرے کہ میں نے انویسٹ کرنی ہے تو جب ففٹی پرسنٹ سے نیچے اس کا مائنس آ جاتا ہے then آپ اس میں انویسٹمنٹ کر لیں اول تو ڈویلپ اور پوزیشنیبل سوسائٹی کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں وہ آپ کے سرمایے کو بھی محفوظ رکھے گی اور آپ کو کبھی ٹنشن بھی نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایسی ایتھینٹک نیوز دیکھنے کے لیے انویسٹرز پوائنٹ دیکھتے رہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ